سرکاری کے سنت کو ادا کون کرے گا امت نہ کرے گی تو بھلا کون کرے گا بھلا کون کرے گا امت نہ کرے گی اللہ علیہ وسلم و السلام على سید المرسلین عما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کلامه العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخص اللہ من قباده علماء صدق اللہ العظیم کہ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یقائی اس بات پر شاہید مدارس کے سپت اس ملک کے جعباز راضی ہیں سیاسی کھیل گے رہے میں یہ جثمن بھی سمجھتا گئے کہ سیاسی کھیل گے اور جسمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز ایک اندار سازی ہے حاضرین عزیز محصص حاضرین عزیز دوستو اللہ پاک آپ یہاں جمع ہونے کو بیٹھنے کو اور دینی مدارس گورنہ سنیا اور بزرانے دین کے ارزادہ سننے کو قبول پڑنا ہے میرے بھائیو یہ مدارس جس کے فکر پر آج ہم جمع ہوا گئے اور جس کا یہاں دی شان پرگرام پڑی اپنی آپ کو آپ کے ساتھ مناقض کیا جا رہا ہے اللہ پاک ان حضرات کے محنم کو قابل سو اور جتنے زہر کو قابل اپنے فضل سے قبول فرمائیں اور ادارہ کے لئے بھی خوبصہ سے مانگی کوئی اس کے فیض کو زاریہ ساری رکھیں اور اس سے نکلنے اور طلبہ کو پوری امت کے اصلاح کا ذریعہ بنائیں میرے دوستوں یہ مدارس جو اس وقت جگہ جگہ اور چطپا چطپا پر نظر آ رہی ہیں ان کی حاضرات ضرورت زمانہ قدیم سے چلی آئی ہے لیکن حالات گن پر دن بگرتے چلے جا رہے تھے پوری امت میں کافرانہ وسلم کنہ کا افعال کا سلام سے حسن علام سے آ گیا ہے مسلمانے ان تمام شاعر کو زندگی خوابنا کرئے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے بڑے فقر کے ساتھ اپنا رہے ہیں بڑے فقر کے ساتھ اپنا رہے ہیں اور ایسی تہذیبوں کے ساتھ جینے اور زندگی گزارنے کی اپنی کمیامی تستور کرتے تھے کہ جس کو اللہ نے نفر بھیجی ہے ہر طرح ہر کو اگنوں اور گناہوں کو کانے پسنی کی گھیرے میں اخراج کیا جا رہا ہے داریوں داریوں کو دائشت گردانہ جا رہا ہے نماز کرنے والے کو ریزر کرنے والے کو حج کرنے والے کو کٹنگولیہ اور دکیانوسی کا آجا رہا ہے خدا کی ونہ پرحانوں حدیث اور دینی کپر سے گفلت اور لاکہ اوہی نفت کی جا رہی ہے خلاصہ یہ ہے کہ پوری عمت میں اتنا اور سا بھگار آ گیا ہے کہ اس کا کوئی سنکھ مدیجن نہیں ہے ہر دن نیفت نے ہر دن نیشو سا پوریزر اور سور پر آتا ہے اور پوری عمت کو دوچار کر جاتا ہے ان کا گلہ نہیں ہے جو بھی اتن ہے اب جو سنتا ہوگا گئے جو مسلمان نام دستے گئے اور مسلمان گھروں میں پیدا ہوگئے اور اپنے آپ کو سچاقت کا مسلمان سمجھتے گئے اور جب ہم کسی فتنہ کا جھوکہ آتا ہے تو پورا کر کر کی طرح پہ جاتے گئے اور اپنے ہی مجھے اوپر اور اپنے ہی مجھے اوپر سکھوں کو سمات میں مبتلا ہو جاتے گئے باطلی قوتوں کی حملہ اور انہیں یہ سوچنے پر مجھے اوپر دیتی ہیں یہ وہ مسلمان کیوں پیدا ہوگئے جہاں ان کی شاہد اسلامی مبدا یا اسلامی ذات کی حلدہ سے ومیعنی اللہ علیہ وسلم